اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینک کوکنگ ویڈ ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینک کوکنگ ویڈ ناظرین کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو ویورز اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج جو ہم آپ کو بنانا سکھا رہی ہیں وہ ہے شملہ میں چکن آلو تو اب یہ شملہ میں چکن آلو کسنا بنیں گے اس کی ریسپی کیا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہن بھائیو کیا حال چالے ٹھیک ہو اچھا جی میں نے ایک کلو گوش لیا ہے یہ چار ٹوماتل لیا ہے یہ ایک چمچ میرچ ہے آدھی چمچ میں نمک ہے خلطی ہے زیرہ خلطی آپ نے کتنی لی ہے آدھی چمچ اور زیرہ زیرہ میں نے آدھا چمچ آدھا چمچ نمک کا ایک چمچ میرچ کی پی سیوی ٹھیک ہے وہ تو نمک اپنے صاحب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ ادھرک لسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا میں نے پیاس ایک چھوٹا سا یہ میں نے ہنڈی میں ڈال کے اوائل رکھ دیتی ہو خلطی ہے کوکنگ آئل کے اندر ہم نے ایک ادد پیاس کاک گیا دیئیں ایک کلو مرچیں ہیں شملہ مرچیں ہیں تو میں نے تین عدد ترمیانی سیز کے پیاس کٹ دی اس میں وہ ہیں وہ اب آپ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں پکانے کا آجیں چلیں ناظرین اب ہم چھتے ہیں اپنی چولے پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرف جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو ایک عدد پیاس کٹا تھا وہ ہم نے ککنگ وائل کے اندر ڈال کے چولے پر رکھ دی ہے تو اب ہم لوگوں نے اس پیاس کو براؤن کرنا ہے تو اس پیاس کو ہم لوگ لائٹ براؤن کریں گے تو اس کے بعد پھر جو ہمارا کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ آج ہماری شملا میس چکن آلو کی ریسپی ہے تو ہم وہ پھر سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے پہلے ہمیں میس کا مسالہ بنانا ہوگا یہاں پر ہمارے پیاس براؤن ہو رہے ہیں آپ لوگ ہماری ریسپی کو شروع سے دیکھ کے آخر تک ضرور دیکھیں ہمیں اپنے کومنٹس سے بتائیں کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں ہم آپ کو پکانا سکھا دیں گے تو یہاں پر ہماری ریسپی سٹارٹ ہو چکی ہے پیاس ہمارے براؤن ہو رہے ہیں کسکل میں 2 کھیکیں بس ہے یہ بھی پیاس براؤن ہو جائے تو پھر ہمیں اس میں چکنن لسن سب چیزیں ڈا کے پھر بھونتے ہیں پاچ-چی اٹھا سمینٹ پھر آپ کو دخاتے ہیں یہ پیاس براؤن ہو جائے جی تو نعزین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو اب مامہ ہم لوگ کی شامح کریں لگے اب ہم مرگی ٹوماٹر لسن لسن ادھر کا پیر یہ دیکھیں ہم سامل کر رہے ہیں یہ سکتے ہو رہے ہیں میں نے تھوڑی دیئے کے لیے ڈاک دیا ہے جی تو یہاں پر ہم لوگ اپنے چکن کو بھون رہے ہیں ہم لوگوں نے پہلے ایک ادر باری خیاس کا آٹ لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ایک کلو چکن اور تماؤٹر پیس چکن کو بھون رہے ہیں کتنے کے لیے چکن کو بھونیں گے پانچ چھے ملے پانچ چھے ملے چکن کو بھونیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے مسائلیں گے چامل کریں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ کو نمک میرچ اور ہلس دی پاوڈر جی سب مسائلیں دکھائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بھونہ زار ہے ہے تو خشبو بہت اچھی ہوں گئی ہے مارے کچن میں امید ہے آپ کو ماری آج کی رسپی اچھی لگے گی آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے کہ بھی خشبس کی پیس نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو آج رسپی کی سمجھ نہیں لگے گی کہ ہم لوگوں نے شملا میر چکن علو بنایے کیسے ہیں جی تو ویورز آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارا چکن بھونا جا رہا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ چکن شیرنگ بھی ہو گیا تو ہمارے سے قریباً پانچ مر بھی کل گئے ہیں تو گی بھی چھوڑ دیا اس نے اب ہم اس میں نا مرچیں ڈال رہے ہیں مرچیں سب چیزیں جو ہم نے مسالے آپ کو دکھائیتے ہیں وہ سارے مسالے ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں ہاں جی اب پانچ میٹ پھر میں بھونتی ہوں سے پھر میں اس میں نا آلو ڈالوں گی جو میں نے دو آلو بریگ بریگ کار کے رکھے ہیں وہ میں آپ کو دخاپتی ہوں پھر ہم لوگوں نے اپنے جو آلو بریگ بریگ کارتے ہوئے تھے وہ ہم لوگوں نے چکن کے در شامل کر دیئے ہیں کیونکہ ہماری ریسپی شملا میں چکن آلو ہے تو ہم لوگوں نے چکن کے بعد آلو شامل کیئے ہیں اور نمک میں چکن شامل کر چکے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو بھون رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے آلو بھونے گئے ہیں پانچ منٹ ہم نے بھونے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے نہ ڈالنے کے لئے رفت دیتے ہیں یہ پانچ کی منٹو یہ پک جائے پھر اس میں شملا میرچے ڈال کے نہ ڈم دے دیں گے جتنا سے ہم لوگوں نے چکن کو در شامل کر دی گیا تو اب ہم لوگوں نے چکن کو در شامل کر لگانے لگے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پانچ دس منٹ تک ہاں اب ہم نے شملا میرچے ڈالنے لگے ہیں اس میں اب بھون لیں گے یہ دیکھیں شملا میرچے میں نے ڈال دی گیا اب بھون لیں ایسے ہم نے پانچ دس منٹ کے لئے چکن کو گلنے کے لئے رکھ دیا تھا تو چکن ہمارے دکریمن گل چکا ہے تو اب ہم لوگوں نے اس کے لئے شملا میرچ اور جو ہمارے پیاس سے کٹے ہوئے وہ شامل کر دی گیا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی ہماری ریسپی کو پورا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے بھی ہمارے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کی وید ناظر کے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو میل سکے کے بیر آئیکن پر کلک کریں اب پانچ منٹ ہم بھونتے ہیں تو پانچ منٹ ہم لوگ اس کو بھونتے ہیں پھر آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں اب دنیا حریمیچے ڈال دی اس میں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا یہ شملا مرچ چکن علو کا سال انتیار ہو چکا ہے تو خشبو بھی اس کی بہت زبردستہ آ رہی ہے تو امیدہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرور اچھی لگے گی ہم لوگوں نے آپ کو پہلے شملا مرچ کیمے کی ریسپی بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے سکھایا ہوا ہے اگر کسی نے شملا مرچ کیمہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے ریسپی تو ہمارے چینل پر شملا مرچ کیمے کی ریسپی پہلے سے موجود ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے آپ کو شملا مرچ چکن اور علو سکھائے ہیں تو وہ ریسپی بھی آپ لوگ سیکھ لیں امید ہے آپ کو ہماری دونوں ریسپی اچھی لگیں گی ہمیں ضرور اپنے کومنٹ سے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو اب ہم لوگوں نے اس کے اندر دھنیا ہری مچے ایڈ کر دیا ہے تو ہماری ہانڈی بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ اس کو ریش آٹ کرنے لگتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے ہر چیز سیٹ ہے اس میں اور پیاری ہے یہ دیکھیں اور کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کریں لائک کریں ہمیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیں ہاں جی لائکہ ہم آپ لوگوں کو مزید ایسی اچھ اچھی ریسپی سکھا سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا چکن بھی بلکل گل چکا ہے اور یہ شملہ مرچ اور آلو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے آپ کو شملہ مرچ کی امام بھی سکھایا ہوا اور آج ہم نے آپ کو چکن میں بھی سکھا دیا تو دیکھ لیں آپ گھی بھی آ چکا ہے مطلب جو کوککنگ والا ہم نے شامل کیا تھا وہ بھی آگیا ہے تو کتنی اچھ ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے اور ضرور شیئر کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں میرے بین بھائی اور ہمارا پروگرام اچھی طرح دیکھیں مطلب ٹرائی کریں جو بین بھائی ہماری تعریف کرتے ہیں شکریہ ان کا جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کھانا پکاتے ہیں دعائیں دیتے ہیں ہم بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے تو ناظرین ہم اپنے سارے بھی انہیں شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے چینل کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو ہمارا چینل پسند دار ہے ہماری ریسپی تچھی لگ رہی ہے تو اب ہم لوگوں سے اجازت دیتے ہیں اگلی ریسپی تک کے لئے ہم اجازت دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ